نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سوالت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر ملا کر ان کا ویڈیو بنایا جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ مہندرہ تھار کے کچھ کارنامے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس گاڑی کے تین ایسے دینجرس ایکسیدنٹ سے دیکھیں گے جو ان تھار ڈرائیورز کو سڑک پر اُلٹی سیدھی چیزیں نہ کرنے پر مجبور کر دے گا یہ پہلا ایکسیدنٹ کو زنو پہلے تھار اور ٹرک کے بیچ اتر پردیس کا ایودھیا میں کسی جگہ پر ہوا تھا ریپورٹ کے مطابق تھار سے دو لوگ ایودھیا پریاغ راج ہائیوے سے ہوتے ہوئے سلطانپور کی طرف جا رہے تھے حالانکہ اس سمین کے گاڑی کی سپیڈ کتنی تھی اس کا ایکزیکٹ اندازہ نہیں ہے وہ آگیا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد سامنے سے آرہے ایک ٹرک سے اس گاڑی کی ٹکر ہو گئی اب ٹکر کا ایکزیکٹ ریزن کیا تھا وہ بھی سامنے نہیں آ پایا ہے کیونکہ وہاں پر ایسا کوئی سی سی کی بھی بغیرہ نہیں تھا جس سے چیزیں ایکزیکٹلی پتہ لگ سکیں لیکن بھائی یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ ایک ٹو لین روڈ ہے جس کی چوڑائی بیسے تو ٹھیک ٹھاک ہے حالانکہ اس پر کوئی ہیوی ویکل یا پھر بڑی ایسیو بھی ایک ساتھ رہتی ہے تو یہ روڈ کافی حد تک کور ہو جاتا ہے اور کئی بار ان روڈز پر ہوتا کیا ہے بھائی کہ لوگ تھوڑے جلدبازی میں overtaking کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور timely وہ چیزوں کو جج نہیں کر پاتے ہیں اسی لیے ایسے accidents ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پر بھی دونوں گاڑیوں میں سے کسی کے driver کسی گاڑی کو overtake کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور uncontroll ہو کر ایک دوسرے میں لڑ گئے ہو کھر بھائی یہ ٹکر اتنا زیادہ بھیانت تھا کہ تھار پوری طرح سے اچھل گئی اور روڈ کے سائیڈ میں لگے ایک پیڑ میں جا کر گز گئی ویڈیو میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں اس کا left side والا front کچھ دور تک تو گایا بھی ہو گیا ہے اس کے علاوہ گاڑی کا A پلر پوری طرح سے مڑ گیا چھت جو ہے وہ بھی پوری طرح سے ٹوٹ گیا اور B پلر بھی کافی حد تک مڑ گیا ہے اور all باہر کے طرف سے گاڑی کا کافی زیادہ بھیانت تک مڑ گیا ہے حالانکہ اس کے دونوں ہی airbags time to open ہو گئے تھے لیکن پھر بھی unfortunately گاڑی میں بیٹھے دونوں پیسنجرز کی on the spot is death ہو گئی بات کرتے ہیں اگلے ایکسیڈنٹ پر جو بیسکلی ایک ریل میں ڈالا گیا تھا اور یہ ایکسیڈنٹ راجستان کے ہنمان گڑھ سنگریہ کے آس پاس کسی جگہ پر ہوا تھا حالانکہ بھائی یہ کیسے ہوا اس کی exact details نہیں مل پائی ہے لیکن پھر بھی بھائی ویڈیو میں جو گاڑی کی حالت ہے وہ کافی زیادہ ڈھرابنی ہے مہندرہ تھار کا جو چیسی ہے وہ الگ پڑا ہوا ہے اور body الگ پڑا ہوا ہے مطلب یہ دونوں engine کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں پوری طرح سے الگ نہیں ہوئے لیکن پھر بھی 90% اس کا body اور frame دونوں الگ ہو چکا ہے اب نارملی بھائی ایسے accidents تو دلدی سامنے آتے نہیں ہیں جس سے یہ انداجہ لگ پائے کہ یہ کیسے ہوا high speed میں heavy vehicles سے لڑنے پر بھی ایسا situation جلدی create نہیں ہوتا ہے گاڑیاں truck وغیرہ سے لڑ کر پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کا ایسے chassis وغیرہ لگ نہیں ہوتا ہے جہاں تک ہے یہ مان سکتے ہیں کہ گاڑی high speed میں آ کر road کے side میں ان railings میں گھوسی ہوگی اور زبردست impact سے اس کا اوپر کا حصہ لگ اور نیچے کا حصہ لگ ہو گیا ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ اور جیدہ کوئی possibilities دکھنے ہی رہی ہیں اس پارٹ پر کوئی اور بھی گاڑی موجود نہیں ہے ورنہ یہ ہوتا کہ یہ کسی گاڑی سے لڑی ہے خیر جو بھی ہو بھائی اچھی بات یہاں پر یہ تھی کہ اس کو چلا رہے ڈرائیور پوری طرح سے safe تھے اور انہوں نے اس پوسٹ پر کومنٹ بھی کیا ہے تو بھائی ان کی قسمت بہت اچھی تھی جو ایسے خطرناک ایکسیڈنٹ کے بعد بھی یہ بچ گئے باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ہوگا کومنٹ میں ضرور بتائیں بات کرتے ہیں اگلے ایکسیڈنٹ پر جو راجستان میں ہی ہوا ہے اور اسے وہاں کی کئی سارے ویورز نے شیئر کیا ہے ان فیکٹ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ان کے فرنڈز نے بھی اس نیوز کو بھیجا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل فیس بک یا پھر انسٹاگرام پیچ پر شیئر کریں تو یہاں پر ہوا کیا کیا کی پالی جائپور ہائیوے پر تھار سے دو لڑکے جن کی ایج وہی انیس بیس سال کے آس پاس رہی ہوگی وہ کہیں جا رہے تھے تب ہی بالا جی مندر کے پاس ان کی گاڑی اچانک سے انکنٹرول ہو گئی اور ڈیوائیڈر کو توڑتے ہوئے اوبزرٹ لین میں آ رہے ٹرک سے جا کر لڑ گئی یہاں پر بھی گاڑی کے انکنٹرول ہونے کا ایکسیڈ ریزن سامنے نہیں آ پایا ہے لیکن آپ کو یہ بہت اچھے سے بتا ہوگا کہ جب کوئی گاڑی ایسے ڈیوائیڈر کو کرتی ہے تو اس کا مین ریزن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اوور سپیڈنگ ہی ہوتا ہے جو یہاں پر بھی لگ رہا ہے اس کے علاوہ انہی کے ایک فرنڈ جنہوں نے اس ایکسیڈنٹ کو بھیجا ہے وہ بتا رہے تھے کہ تھار کی سپیڈ قریب ایک سو پچاس کلومیٹر پر آر کیا راؤنڈ تھی اور کچھ دیر پہلے ان کا سنیپ بھی آیا تھا یہ ایک ہاتھ میں فون پکڑے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ میں تھار کی سٹیرنگ تھی اور شاید اسی سب چکر میں گاڑی انکنٹرول ہو گئی ہے اور ایسا خطرناک سیچویشن کریئیٹ ہو گیا حالانکہ بھائی اس بات کو دعوے کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا ہے کیونکہ ایسا کوئی پروف موجود نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ گاڑی کی سپیڈ اتنی تھی اور لڑکے جو ہیں وہ سنیپ بنا رہے تھے لیکن پھر بھی بھائی لڑکوں کی جو ایج ہے اور جو یہ گاڑی یہاں پر ہے اور جس طرح سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان تینوں کو ہی اگر ملا کر دیکھا جائے تو یہ سیدھا سیدھا پتا چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہائی سپیڈ میں یہاں پر لاپروہی کی گئی ہے جس کا ایسا کچھ ریزلٹ نکلا ہے کھر بات کریں اس چیووی کے ڈیمیج کی تو اس کا رائٹ سائیڈ بری طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے اور جو ٹاپ سائیڈ ہے وہ تو ایک دم سے گائب ہی ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے گاڑی کو ڈائریکٹ ایمپیکٹ ادھر سے پڑا ہے جس وجہ سے اس کے پلر سکھڑ گئے چھت گائب ہو گیا ڈرائیور سائیڈ ڈور ٹوٹ گیا ہے رائٹ سائیڈ فرنٹ فالا ویل ٹوٹ گیا ہے اور بیک سائیڈ تو پہیے کے ساتھ ہی پورا اندر گھوز گیا ہے اوورال گاڑی کا بہت ہی زیادہ بھیانک حال ہوا ہے اور اتنا بھیانک حال کم سپیڈ میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے خاص کر بڑی 4-5 سٹار SUVs کا خیر بات کریں اندر بیٹھے لڑکوں کی تو ان دونوں کو ہی کافی زیادہ میزر انجریز آ گئی تھی میرے پاس ان کے ویڈیوز بھی ہیں جو بہت ہی زیادہ ڈاراونے ہیں کمیونٹی گائیڈ لینز کی وجہ سے میں اسے یہاں پر نہیں دکھا سکتا لیکن پھر بھی بھائی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے ایکسیڈنٹس میں اندر بیٹھے لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا خیر امید کرتے ہیں وہ لوگ اب سیف ہوں تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی دکھاوے کے چکر میں چیزیں کتنی زیادہ وست ہو جاتی ہیں آپ تھوڑے دیر کے خوشی کے لیے اپنے اور دوسروں کے جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں جو کی بالکل غلط ہے حالانکہ بھائی شاید آج کل کے لڑکوں کو یہ سب سمجھ آنے والا نہیں ہے لیکن بھائی آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے ہی غلطی مت کریں کچھ بڑا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو صدار لیں اور روڈز پر ہمیشہ صحیح طرح سے اور لیمٹیڈ سپیڈ میں ڈرائیبنگ کریں پھر چاہے آپ کے پاس تھار ہو یا جیپ رینگلر اس سے فرق نہیں پڑتا ہے یہ ساری ہی گاڑیاں ٹرکوں کے سامنے ڈمپرز کے سامنے چیٹی کے برابر ہیں اس لئے اپنے اور اپنے گاڑیوں کے لیمٹس کو جانیے اور روڈز پر صحیح طرح سے چلیے